موسیقی اسلام علیکم موہیب ترین سب کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں شکریہ اللہ کا قرم ہے موہیب صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ نے صحافت کب اور کس ادارے سے سٹارٹ کی ہے سب سے پہلے تو میں نیوز باج کا شکر گزار ہوں ممنون ہوں کہ انہوں نے مجھے یہاں بلا کر کے اور میرے ساتھ اس موضوع پر بات کی دراصل آپ نے جیسے سوال کیا کہ میں نے صحافت کب اور کس اس سے سٹارٹ کیا تو میں نے صحافت دو آزار چار میں صبح بلوشستان کے ایک پسماندہ ہی علاقے زلہ پشین سے جو ہے اس کا حاغاز کیا کیونکہ زلہ پشین بہت پسماندہ تھا صحافت وہاں پہ کوئی اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتا تھا کہ وہاں پہ قبائلی نظم موجود کیونکہ موڈرن سوسائٹی اس کو کہا نہیں جاتا تھا ہمارے علاقے میں مسئلہ مسائل بہت تھے جس کے لیے میں نے یہ سوچا کہ کلم ہی کے ذریعے میں اپنے علاقے کی خدمت کر سکتا ہو کیونکہ ہمارے علاقے میں بنیادی سولاد کی پگدان تھی اور ہمارے علاقے میں مسئلہ و مسائل بہت ہی زیادہ تھے تو میں نے دو ہزار چار میں صحافت کا حاغاز کیا اچھے یہ بتائیں کہ صحافتی فیلڈ میں آپ کو کس کس مشکلات کا سامنا ہوئے یہ صرف میرے سے یہ سوال ریلیٹڈ نہیں ہوگا یہ تمام صحافیوں سے یہ ریلیٹڈ ہوگا کیونکہ اس فیلڈ میں جو بھی آتا ہے ان کے لیے مشکلات کے دروازے وہ خود کھل جاتے ہیں اگر کوئی کھلنے وہ بھی نہ کرے ذیمت وہ خود کھل جاتے ہیں صحافتی فیلڈ میں مشکلات کا سامنا تو مجھے ہمیشہ رہا ہے کیونکہ بڑے اس سے جو ہے کہی دپا مجھ پہ حملے ہوئے ہیں کہی دپا مجھ پہ فائرے غیرہ کٹی گئی ہے قبائلی علاقے میں صحافت کرنا تھوڑا مشکل ہے وہاں پہ صحافت کرنا جب مشکل ہوگا تو آپ کو مشکلات لازمی درپیش ہوں گے آپ نے صحافت ہی کیوں پسند کی مطلب صحافت سے ہٹ کے اور بھی جیسے کہ کام تھے اور آپ نے ایک صحافت ہی صحافت ایک تو یہ پہنبرانہ پیشہ ہی اس کو کہا جاتا ہے تصہور کیا جاتا ہے اور اپنے علاقے کی خدمت آپ کلم کے ذریعے جب کرتے ہو تو اس کے لیے آپ نے صحافت کے ہی پلیٹ فارم سے کرنا ہوگا صحافت کیونکہ چوتہ پلر تو شٹیٹ کہتی ہے کہ چوتہ پلر ہے آزاد ہے تو اس بنیاد پہ ہمارے علاقے میں جیسے میں نے پہلے ایک سوال میں آپ کو جواب دیا تھا کہ ہمارے علاقے میں مسئلہ و مسائل کے اوجاگر کرنے کے لیے ایک ذریعہ جو تا وہ صحافت ہی تھا تو اس وجہ سے میں نے صحافت جو ہے وہ چوائس کی کہ میں صحافت ہی کے ذریعے اپنے علاقے صوبے اور ملک کی خدمت کروں گا آپ یہ بتائیں کہ جیسے پشین اور بلوچستان میں صحافتی طور پر جو معاملات چل رہے ہیں کہ وہاں میں صحافت بہت مشکل ہے تو آپ اس بارے میں تھوڑا سے بتائیں گے یہ بالکل حقیقت ہے کہ صبح بلوچستان اور بلخصوص ان کے جو حاطراب ڈشٹک لگتے ہیں چونتیس کے قریب ڈشٹک ہے صبح بلوچستان کے وہاں پہ صحافت کرنا بہت ہی زیادہ مشکل ہے اس وقت بھی چوالیس ساپیوں کو وہاں پہ شہید کیا گیا ہے اور ہم تک کسی صحافی کے جو ہے قاتل گریفتار نہیں ہوئے ہیں اور واحد صبح بلوچستان ہے کہ وہاں پہ صحافت جو بھی کرتے ہیں ورکنگ جنرلیشٹ ہیں وہ اپنی مدد ہاں کے تیت کرتے ہیں عزازی صحافی ہے ان کو کوئی سکوروٹی نہیں دی گئی اور نہ ان کے لئے جو تحفظی اقدامات ہیں جو ان کو تحفظ دینے پڑتے ہیں صحافیوں کو وہ بھی نہیں دے گئے تو صبح بلوچستان میں حقیقت ہے کہ صحافت کرنا بہت ہی مشکل ہے جیسے میں نے آپ کو کہا کہ چہوالیس کے قریب صحافی وہاں پہ شہید ہوئے ہیں ہب تک کسی صحافی کا جو ہے قاتل گریفتار نہیں ہوا اچھے یہ بتائیں کہ پاکستان میں صحافیوں کے لئے کن مشکلات کا سامنا ہے اور ان کے لئے کن اقتماد کی ضرورت ہے یہ جیسے آپ نے کہا بڑا اچھا سوال کیا آپ نے کہ صحافیوں کو تو درپیش ہی مشکلات ہے اس وقت بھی بلوچستان کے حیث آزلہ ہے جہاں پر ہب بھی پریس کلب نہیں ہے جہاں پہ پریس کلب نہیں ہوگا تو آپ خود سوچ لیں کہ وہاں پہ صحافتی جتنے بھی کام وغیرہ ہے وہ ٹپ رہ جاتے ہیں ہمارے صبح بلوچستان میں اگر چونتیس حضلہ کی میں بات کروں تو بہت ہی بہت سے حضلہ میں اس وقت پریس کلب موجود نہیں ہے صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اکجا ہو وہ اپنی اختلافات ختم کر لے جتنی بھی صحافتی تنظیمیں ہیں وہ اتیاد و اتبا کا مظاہرہ کرے یہاں پر اگر میں یہ بتا دو کہ اس وقت صحافیوں کی جو تنظیمیں بنی ہوئی ہیں وہ اپنے ہاپ اور اپنے گر اور اپنے دوستوں تک مدود رہ چکی ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنی بھی تنظیمیں ہیں وہ اکجا ہو جائے وہ اپنی اختلافات بلا کر کے صحافیوں کو اتیاد و اتبا کے ایک پلیٹ پارم پر وہ متحد کر سکے تو یہ ہمارے لئے بہتر ہوگا ویسی تو مشکلات کا سامنا جو ہے تمام صحافیوں کو پاکستان میں وہ کر رہے ہیں اور اگر اگر یہ اختلافات ختم نہ ہوئے تو اور کرنا پڑیں گے وہاں پہ لیتے ہیں چھوٹی سی بری ہومیو پیتھی اپنائیے نسل در نسل صحت پائیے نہ کوئی آپریشن نہ بائی پاس نہ ڈائلیسز نہ ٹرانسپلان ربانی ہومیو کلینک زیرے نگرانی ڈاکٹر محمد ارفان ربانی جدید عدویات اور تحفیق کی بدولت ہر مرز سے مستقل نجات گلے کے غدود ناک کی ہڈی یا غدود بریس ٹیومر جوڑوں اور مہروں کے تمام امراض گردہ مسانہ پتہ میں پتری گلر جگر اور گردے کا فیل ہو جانا یا سکر جانا بچوں کے تمام امراض یا پیدائشی ذہنی معذور بچوں کا علاج بے اولاد جوڑے متوجہ ہوں ہمارے علاج سے اولاد کا حصول ممکن ہے دماغ ہلبہری ذہنی اور نفسیاتی امراض کا علاج ربانی ہومیو کلینک زیرے نگرانی ڈاکٹر محمد ارفان ربانی چیرمن سرگوڈا ہومیوپیتھک میڈیکل اسوسییشن بلوک نمبر پندرہ سرگوڈا ہیلپ لائن 0300 6053 892 ویلکم بیک ناظرین بات ہو رہی تھی صحافت پہ بلوچستان کی صحافت پہ مویب صاحب یہ بتائیں کہ جو بلوچستان میں جیسے آپ نے بتایا کہ چوالیس صحافی جن کی ڈیتھ ہوئی ہے تو کیا بلوچستان کی حکومت نے ان کے لوائکین کے ساتھ کوئی ہیلپ کی یا وہاں کے جو پریس کلب ہیں انہوں نے کوئی ان کے ساتھ ہیلپ کی ایسے کہ آپ نے کہا کہ چوالیس صحافی بلوچستان میں شہید ہوئے ہیں یہ بلکل حقیقت ہے چوالیس صحافیوں کے ہفت تک قاتل جو ہے وہ گریفتار تو نہیں ہوئے لیکن کچھ صحافیوں کو جو ہے موزہ دیا گیا ہے وہ بھی ایسے صحافیوں کو جو کہ کوئیٹا ہی میں وہ صحافت کرتے تھے یا بیروچیفز ہوا کرتے تھے ان کو تو ملے ہے لیکن وہ موزہ جو ہے اتنا نہیں ہے جتنا ہونا چاہیے ہم یہ کہتے ہیں ہماری ڈیمانٹ یہ ہے کہ جو پولیس ہے یا جو ایپسی کے نوجوان ہیں یا لیویز ایلکار جو نوجوان ہیں ان کو جو موزہ دیا جاتا ہے صحافی کو اتنا ہی موزہ دیا جائے جو کہ دیگر جو پورسس کے ایلکاروں کو جب شہید کیا جاتا ہے ان کو دیا جاتا ہے اس وقت بلوچستان کے بیشتر ہلاکوں میں جو ہے صحافت کرنا بہت ہی ساخت ہے ہم بھی جو جو شہید ہو چکے ان کی توحالہ پاک مخبیرات پرمائے اور دوسرے جو اس وقت بہت سے صحافی ہے وہ زخمی حالات میں ہے ان کے لیے جو ہے حکومت کو یہ کرنی چاہیے ٹھوس اقدامات کرنے چاہیے بہت سے صحافی جو صحافی تھے سینیر صحافی انہوں نے کلم چھوڑ دیا صحافت کرنا چھوڑ دیا ان کے لیے جو ہے اقدامات ہونے چاہیے مجھے یہ بتائیں کہ جیسے کہ اسلام آباد ہے لاہور ہے کراچی ہے جتنے بھی سٹیز ہیں کیا یہاں کی صحافت اور بلوچستان کی صحافت میں ایسا کیا فرق ہے کہ وہاں کی صحافت اتنی مشکل ہے بہت ہی اچھا سوال کیا کراچی لاہور اسلام آباد اور یہ جو ہے ان کی صحافت یہ مارڈرن سوسائٹی میں رہتے ہوئے صحافت کرتے ہیں ہم قبائلی محشرے میں ہیں ہم صحافت کرتے ہیں ہمارے اور اگر یہاں کی بات کی جائے تو بہت بڑا فرق ہے ابھی اگر میں بات کروں کہ وہ بھی ایک قبائلی علاقہ ہے اور ہمارا صبح بلوچستان بھی ایک قبائلی علاقہ ہے وہاں پہ صحافت کرنا اس لیے مشکل ہے کہ سب مجھے جانتے ہیں کہ میں کون کس کا بیٹا کس کا بتیجا کس کا بانجا میں ہوں ٹھیک ہے تو میں اگر کسی کے متعلق کوئی بات کروں وہ اقیقت پر موبنی بھی ہوگی لیکن جب میں اس کو شائع کروں گا یا نشر کروں گا تو لازمی ہے مجھے جو ہے کہیں نہ کہیں سے جو ہے اگر وہ میرے سے رابطہ نہ کرے تو میرے والد دادا یا چاچا وغیرہ سے رابطہ کر لیتے ہیں کہ آپ کے بیٹے یا بتیجے نے میرے خلاف یہ خبر شائع کی ہے یا نشر کی ہے تو یہ کیوں کی ہے تو پھر آپ کو گھر سے جو ہے بڑے وہ ڈانٹ ملتے ہیں اور گھر سے آپ کو جو ہے اس پہ آپ کو اس پہ پوکس کر لیتے ہیں کہ آپ نے جو ہے اس پہ نہیں لکھنا آپ نے کیوں جو ہے وہ مولنی ہے لوگوں کے ساتھ دشمنی تو اس وجہ سے جو ہے وہاں پہ بہت پر کے یا اور وہاں کے صحافت میں یا آپ پہ تو کسی کو کوئی نہیں جانتا کہ آپ کون ہو دوسرا کون ہو آپ جس کے متعلق لکھ لو آپ کو کوئی بھی نہیں جانتا لیکن وہاں پہ جو ہے ایک دوسرے کو ہم لوگ جانتے ہیں اس وجہ سے وہاں صحافت کرنا بہت ہی مشکل ہے یہ نام نہاد صحافی جو جو کسی ادارے کے ساتھ ریلیٹڈ نہیں ہوتے لیکن وہ پریس کارڈ لے کے لوگوں کو بلیک میل کر رہے ہوتے ہیں اور پیسے دے کے جو کارڈ بناتے ہیں کیا یہ بلوچستان میں بھی ہوتا ہے ایسا یہ تو بڑا اچھا سوال آپ نے کیا یہ بلوچستان نہیں بلکہ تمام پاکستان میں جو آپ نامنیاد آپ نے ذکر کیا موجود ہے نامنیاد صحافی جن کا ایسے تو آپ تو کہہ رہی ہو کہ وہ ادارے سے کارڈ لے کر کے پھر بلیک میلنگ کرتے اور بلیک میلنگ کے زمرے میں آتے ہیں میں نے ایسے صحافی دیکھے ہیں جن کو ادارے نے کارڈ بھی نہیں دیا ہو وہ کوپی پیشت کا سلسلہ کر کے بنا کر کے اپنی تصویر لگا کر پھر کوئی قابلی گاڑی بغیر کاغذات کے اس پہ منوگرام لگا کر کے اور پھر ایک چوٹا سا بورٹ آگے رکھ کر کے یا اس کی لوگوں وغیرہ ششے پہ لگا کر کے اس سلسلہ تو ہر جگہ میں نے دیکھا ہے اور وہ بلوچستان میں تھوڑا زیادہ ہے اور بلوچستان میں میں تو خود یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمام اس کے لئے ایڈٹ ہونی چاہیے کہ جس ادارے کے ساتھ جو بھی صحابی منسلک ہو اس کی انوسی ہونی چاہیے اور اس بنیاد پر وہ اپنے گاڑی پہ لوگوں رکھنا لگانا چاہتا ہے کیونکہ ابھی اریجنل صحابی اور دو لمبر صحابی کا آپ پرک نہیں کر سکتے کہ کیا یہ اریجنل صحابی ہے کہ دو لمبر صحابی ہے یہ اس وقت ہوگا جب آپ کو ادارے سے جو اتوریٹی لیٹر ملے یا پھر وہ کارڈ آپ کو اریجنل ملے ویسی اگر دیکھا جائے تو ہر جگہ پہ صحابی جو ہے انہوں نے کارڈ تواصل کر لیے وغیرہ بیج دیتے ہے کہ میں اپلانی ادارے سے میرا تعلق ہے میں تو میڈیا کا اتنا بڑا نام ہوں لیکن ایسا وہ نہیں ہوتا اس کے لیے جو ہے ہماری تنظیموں کے چاہیے اور اریجنل صحابیوں کے چاہیے کہ اپنے سپو سے کالی بیڑیا اور یہ دو لمبر نام نیات سپو کو نکال دیں صحافیوں کے لیے کیا مسئل دینا چاہیں گے میں نے تو سٹارٹ ہی میں کہا تھا کہ سپو کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ اگجا ہو جائے اور جتنے بھی ساپتی تنظیم ہے جیسے کہ پاکستان پیٹرل یونیون اپ جنرلیشت ہے اور جو ہے بولیستان میں کونسل فال بولیستان پریس کلپس ہے بہت ایسے صحافی تنظیم میں ہب وجود رکھتی ہے جن کے بانی وغیرہ وہ تو گزر چکے ہیں لیکن تحال ان کے صدر مرکزی صدر کیبنیٹ وغیرہ موجود ہوتے ان کو یہ چاہیے کہ ایک پلیٹ فارم پر سب اکٹے ہو جائے اپنی تمام اختلافات قتم کر کے ایک ہی تنظیم بنا لے صرف ایک ہی تنظیم کہ وہ اسلام آباد سے لے کر چمن تک یعنی شٹارٹ یہاں سے اختتام چمن بیڈر پر یہ تمام ازلا تمام صبح کو ایک جا کر کے ان کے ساپیوں کے جتنے بھی مشکلات ان تمام کو سن کر ان کے حل کے لئے ٹھوس اقدامات کرے جب تک ہم اپنے اختلافات ختم نہیں کرتے اس وقت تک ہم نہ بڑھ سکتے ہیں نہ ہم اپنی مشن ویجن وہ اصل کر سکتے جب تک ہم اپنی اختلافات ختم نہ کر سکے یہ میرا پیغام تمام صاحبیوں کے لیے کہ خدارہ جو ہوا وہ تو ہوا لیکن ہب آئے ہم سب مل کر اتیاد اور اتباق کا مزاہرہ کریں شکریہ یہ تھے محیب ترین صاحب کی بات آپ نے سنی اور فائزہ شاہ کو اجازت دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ ایک اور پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ